بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کم انگریڈینٹ سے بہت جھٹپٹ بن جانے مارا یہ میٹھا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹس پہ ضرور کر دیجئے گا ہماری تھوڑی انکریجمنٹ ہو جاتی ہے اس سے اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو پیچ اینڈ یوگر ڈیزرڈ بنانے کے لیے یہاں میں نے یہ ایک کپ دہی لے لیا ہے بہت تھک اور سویٹنٹ ہے یہ آپ کو پلین بھی لے سکتے ہیں پانی کی کنسسٹنسی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے یہاں ایک پیچ میں نے جو ہے اس کو بہت چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا اور ایک پیچ کو یہ میں نے پیل کر کے اور بڑے کیوز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون پاورڈر شگر لی ہے نارمل شگر بھی یوز کی جا سکتی ہے جو ہم آم کچن میں یوز کرتے ہیں چھوٹی والی کشمش 1 ٹیبل سپون لی ہے بیسیکلی یہ 2 سرونگ ڈیزرڈ ہے تو چلیں پروسیجر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے دہی کو اس طرح سے میں تھوڑا سا بیٹ کر لیتی ہوں اور پھر یہ جو ریزنز یا کشمش ہیں یہ اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی میں بچا لوں گی فائنل پریزنٹیشن کے لیے اور کیونکہ دہی ہمارا میٹھا ہے تو یہاں میں جسٹ ہاف ورٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ یہاں استعمال کر سکتے ہیں جو باریک والے کیوبز تھے پیچ کے اس میں سے بھی تھوڑا سا میں نے بچا لیے ہیں اور باقی اس میں دہی میں ڈال کے اچھا سا اس کو مکس کر لیں اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تقریباً فائیو منٹس کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اتنی دیر میں ہم اگلا نیچٹ جو اس کا سٹیپ ہے اس کی طرف آتے ہیں یہاں بلینڈر میں یہ جو میں نے بڑے کیوبز لیے تھے ایک بیچ کے جس کے میں نے چھل کے بھی اتار لیے تھے پیل کر لیا تھا اس کو یہ ڈال دیا پیسی کے لیے یہاں ہم پیوری بنانے لگے ہیں یہ جو ریمیننگ شگر تھی وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور جسٹ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اس میں میں پانی کا استعمال کروں گی کیونکہ پیوری تھوڑی ہم نے تھک بنانی ہے بہت زیادہ فلوئی نہیں ہونی چاہیے اور اچھا سا اس کو بلینڈ کر کے یہ دیکھیں یہ پیوری ہماری ریڈی ہو گئی اور ساتھ ہی یہ دہی والا جو مکسٹر تھا وہ بھی ہم نے لے لیا اب ہم اسیمبلنگ کرتے ہیں اس کی جی تو یہ دو سرونگ گلاس میں نے لے لی ہیں اور تھوڑی تھوڑی جو ہے یہ پیوری میں سچ سے پہلے گلاس میں ڈال رہی ہوں اور پھر یہ دہی کا مکسٹر ڈال دیا اور پھر ریمیننگ جو پیوری ہے ہماری وہ اوپر ڈال دی بہت ہی سیمپل سی اس کی ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ یہ پروسیجر نہیں ہے سائیڈز میں نے ٹیشو سے ساف کر لی ہیں یہ جو باریک والے کیوبز تھے پیچ کے پو پر سپرنکل کر دیے اور جو یہ کشمش بچا کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں جی تو بیورز یہ پیچ اینڈ یوگرٹ ڈیلائٹ ہمارا سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اچانک گھر میں گیسٹ آ جائیں یا خود کچھ ریفریشنگ سا کھانے کا موڈ ہو تو ہم جھٹ پڑ یہ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آپ کو یہ اچھا لگے گا اوکے تھینکیو